السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب ممید کرتا ہوں آپ سب خیر کیوں سے ہوں گے کل رات سات بجے سویا ہوں وہاں بھی صبح آٹھ بج کے کچھ منٹ پر اٹھوں بہت زیادہ تکاوت ہوگی تھی بھی اس گھنٹے ڈرائیو کر کے پھر یہاں آکے بیزے کا جو پروسس ہے وہ سارا کمپلیٹ کرنے میں تو ابھی ابو جان نے کہا کہ آج چاول نہ لے کے آنا کیونکہ کل سارا دن اور راستے میں چاہاں چاہاں پہ بھی ہم رکھے کہ وہاں پہ چاول ہی میں ان کو کھلاتا رہا تو کہہ رہے تھے کہ روٹی لے کے آنا چاول کھا کھا گیا نا برا حال ہو گیا ابھی دیکھتا ہوں اتر حقل میں پاکستانی ہوتل کوئی جہاں سے ان کے لیے روٹی اور سالن لے کے آنگا کافی گھومنے کے بعد ہمیں صرف ایک بنگالی ہوتل ملے اور وہاں سے میں نے یہ پھول لیا ہے ڈال لیا اور ایک خمس ہوتا ہے وہ لیا اور روٹیاں لینے کے لیے یہ یہ تندور پہ آؤں یہاں سے اس طرح کی روٹی ملتی ہے آپ کو دکھا ہوں یہ دیکھتے ہیں اس کو تمیز کہتے ہیں پاکستانی ہوتل جو ہے یہاں پہ نہیں مل رہا ایک دو جگہ میں نے پتہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہوتل ایک تھا لیکن اب وہ کافی دور چلا گیا کشمیری ہوتل تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور لوکیشن بتائی تھی کہ پاکستانی ہوتل اس سائیڈ پہ ہوگا لیکن اس سائیڈ پہ بچھر مجھے دو تین بنگالی ہوتل اور تو کش ہوتل جو ہیں وہی نظر آئے ہیں پاکستانی ہوتل دور دور تک مجھے بہت ڈھونڈنے پہ بھی نہیں ملا یہ خومس ہے یہ جو ہے وہ فول ہے یہ بھی دال سے بنا ہوتا ہے دال مکس کر کے اور یہ دال ہے یہ تامیہ یہ بنگلہ دیشی ٹیش ہے بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے وہ ساتھ میں یہ تمیز ہے میں خوبس بھی لے کے آیا تھا ساتھ میں تو مہین نے کہا کہ میں نے تمیز نہیں کھانا میں نے خوبس کھانا ہے مہین کو یہ تھا خوبس چو ہے نا وہ کیا ہے ہلوہ پڑی مہین اس کو ہلوہ پڑی سمجھ رہی تھی تو جب وہ شاپر سے نکال کے اس کو دیئے خوبس میں نے تو کہتی یہ تو ہلوہ پڑی نہیں ہے اس کے بعد پھر اس نے تامیہ کھایا تھوڑا سا اور جو خومس ہے وہ بھی نہیں اس نے کھایا اور تمیز یہ کہتی ہے نان میں نے کہا نان نہیں ہے کہتی پھر میں نہیں کھاتی کیونکہ یہ تونی موٹی روٹی ہے یہ تو چبائی بھی نہیں جا رہی ایسی بکھی رہو گی چلو میں آپ کو بہر سے جہاں کچھ لے دوں گا یہاں سے نکلتے ہوئے پاپا نے بولا تھا تب ویزا لگ جائے گا تب ہم سمندر کے اندر نہاں نہیں جائیں گے ویزا لگ گیا اور اب ہم پاپا کو لے کے جا رہے ہیں سمندر کے پاس پچھلے تین گھنٹے سے ویلوگ جو ہے اپلوڈ کر رہا ہوں جو فرائی ڈے اور سیچڈے کو میں نے بنایا تھا لیکن انٹرنیٹ ہیتر سلو آ رہا تو اس کی ویڈیو ابھی تک بھی تو گھنٹے اور مانگ رہی ہے اپلوڈ ہونے کے لیے تو ابھی روم کے باہر میں نے دیکھا ہے وائی فی لگا ہوا ہوتل والوں کی طرق سے تو ابھی ان سے پاسورڈ لیتے ہیں اور ان کے ان انٹرنیٹ کی سپیڈ چیک کرتے ہیں میں بھی وہ سپیڈ ٹھیک ہو اور ویلوگ جو ہے جلدی اپلوڈ ہو جائے وائی فی کا پاسورڈ مل گیا ہے موبائل پہ میں نے کنیک کر لیا ہے اور اپنے پاس بھی سیپ کر لیا تھا کہ کمپیوٹر میں وہ ہی پاسورڈ لگا کے تو ویلوگ اپلوڈ کروں اگر ان کے انٹرنیٹ کی سپیڈ ٹھیک آ رہی ہے ہوتل کا وائی فی تو کنیک کر لیا ہے لیکن اس کو صرف جو سگنل لینا وہ ایک آ رہا ہے لیکن سپیڈ ٹھیک آ رہی ہے یہ دیکھئے ویڈیو صرف 50 سیکنڈ رہ گئے اپلوڈ بھی ہو گئی ہے تو آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھئے گا جو میں نے اپلوڈ کی ہے جورڈن میں آ کے میں نے جو ویزا ایکسٹینڈ کروایا ہے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا جو ویزا ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں پوری انفرمیشن اس ویڈیو میں اویلیو ہے پہلے میں دس بجی کے قریب آیا تھا ناشتہ لینے کے لیے تو موسم بہت پیارا تھا تو میں نے کہا چلو ناشتہ کرنے کے بعد بچوں کو سمندر پر لے جاؤں گا ابھی آیا ہوں تو دھوپ بہت زیادہ ہے اور ابھی ہم لوگ یہاں پر نیچے چھاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں جب دھوپ تھوڑی کم ہوگی تو پھر انشاءاللہ ان کو آگے لے کے جاتا ہوں تاکہ یہ کھیل لیں اور پیچھے وہ دیکھئے بچوں کے لیے جھولے بھی ہیں تو وہ ادھر بھی کھیل لیں گے ابھی تو ادھر نہیں جایا جائے گا جتنی گرمی ہے نا مزہ آ رہے ہیں آگے جاؤ آگے آگے ادھر سوڑے جاؤں آئے 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 یہ ویڈیو کے رائٹ سائٹ پہ جو آپ لوگوں کو ایریا نظر آ رہا ہے یہ سعودی عرب کے اندر ہے تو میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں جورڈن کا ایریا یہ دیکھیں یہ سامنے جو آپ لوگوں کو ایک کرین سی نظر آ رہی ہے نا یہ جورڈن کا جو سی پورٹ ہے جہاں پہ جہاز وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں یہ وہ ایرگیز جورڈن کا اور یہ لیپ سائیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ لیپ سائیڈ سامنے جتنے بھی پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ مصر کے اندر ہیں یہ مصر کی حدود ہے یعنی کہ سمندر کے رائٹ سائیڈ پہ سعودی عرب ہے اور ادھر کو اگر آپ سامنے جاتے ہیں تو جورڈن کا بارٹر شروع ہو جاتا ہے اور جورڈن کی حدود ہے اور یہ سامنے مصر ہے یہ جو کشتیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ نیوی کی ہیں بلکل پاس ہے سعودی عرب جورڈن اور مصر کا بارٹر ایک سمندر آپ نے کروس کرنا ہے اور آپ مصر میں انٹر ہو جائیں گے اور روڈ کے ساتھ ساتھ جائیے تو بلکل سامنے جورڈن ڈپکی لگانی ہے چلو نہیں یہیں بے ڈپکی لگا لو اچھا نہیں ادھر کیا ہے نام چین پانی ہے تو ادھر مٹھا پانی تھوڑی ہے ادھر بھی یہ سمندر ہے ادھر لگا لو ڈپکی چلو آؤ میں آپ کے ساتھ ساتھ نہیں لگا لیا ڈپکی ہمارے افان گھرم نہیں لگ رہی آپ کو مہین ابھی تو میں لوں گی تو پھر اوڈا پتا کریں اے تھنڈی ہے تھنڈی ادھر سے جہاں پہ چھاوں آ رہی ہے ادھر آت لگا کے دیکھو ٹھیک ہے چلو لے لو کھلو جدی جدی افان کیا کر رہے ہو گھڑا چلا رہے ہو آجو زیاں آجو زیاں پاپا جانے میں کام سے آ رہا ہوں پاپا جانے زیاں ادھر سے بھاگ کے آ گیا اور جوتی بھی نہیں پہنی ہو اس نے ابھی یہاں آ کے چکھنے لگیا کہ مجھے ریت جیو ہے وہ گرم لگ رہی ہے کیا ہوا ہے یہ سنٹی ہے جب بھی میں ویڈیو بناتا ہوں اس کو ویڈیو میں لے کے آتا ہوں تو یہ ایسے مسوم ہو جاتا ہے میری آنکھیں پتا نہیں کیسی آپ لوگوں کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہوگی کیونکہ دھوپ بہت زیادہ ابھی بھی دھوپ ہے اور بچے پیچھے جو ہیں انجوائے کر رہے ہیں سمندر میں جا کے کھل کے آئے ہیں کافی یہ مہین کی جوتی پہن دو یہ پہنو یہ پہنو یہ پہنو 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 صحیح سے پہنو نا چلو ابھی جوتے دو ادھر سے نہیں ادھر سے گھر جاؤ گئی چلو آو میں بگہ دوں چلو 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 ل empieza نگو ہمیں آجا ہمیں آجو ہمیں جوتی نہیں جوتی کے ساتھ خود بھی آؤ آجو آجو ہمیں آجو ہمیں آپ لوگ جو لائن دیکھ رہے ہو یہ والی یہ مچھلیاں میں بھی یہ نہیں کر رہا تھا لیکن میں بھی پاس آکے بیٹھا ہوں نا تو مچھلیاں جمپ لگا کے پانی سے باہر آتی ہیں اور پھر اندر چلی جاتی ہیں ہمیںามواندس ہمیں آجو ہمیں آگے ہیں یہاں سے بچگوزز ہے کے انشاءاللہ پھر نکلے گی ہم آپ لوگ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ